اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب حب آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لکھے آئیں نیو ریسیپی جس میں گلابو آپ کو بتائیں گی کہ وہ کیسے آلو اور چھولے کی پلاو بناتی ہیں تاکہ آپ ان کی طریقے سے یہ پلاو بنائیں اور آپ اتنا یمی ٹیسٹی پلاو اپنے گھر میں سب کو کھلا سکیں تو جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ زبردستی پلاو بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو گلابو نے آلریڈی کوکر جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب انہوں نے اس میں ڈالا ہے آئل اور یہ گرم ہو رہا تھا تو اب اس کے ساتھ یہ گلابو اس میں ڈال لی ہیں زیرا اور کالی میرچ اور جو جو گلابو ڈال لی ہیں نا یہ سب ڈالے گا اس میں بڑی لائچی اور ساتھ میں اس میں ڈالے گی لونگ ٹھیک ہے تو آپ کوائنٹیٹی دیکھ رہے ہیں گلابو نے کتنی کتنی کوائنٹیٹی ڈالی ہے اس حساب سے ہمیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد گلابو اب اس میں جو ڈال رہی ہیں دو ٹیمارٹر لیے ہیں اور دو گلابو نے ہری مرچ لی ہیں انہیں دیکھ لیجئے گلابو نے رفلی چاپ کیا ہے بہت فائن نہیں کیا ہے وہ گلابو نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ گلابو نے اس میں ڈالا ہے ادھا گلسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طریقے سے کریں گے ہم کوک کیونکہ اس میں جو ہے وہ مین چیزیں اس کی بھنائی ہونا کیونکہ جو اس کا مسالہ ریڈی ہوگا اس میں بھنائی ہوگی اس کی تو ہم اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے اور یہ میڈیوم فلیم پہ ہی سارا ہو رہا ہے پروسس اور دیکھئے جب آپ کے ٹیمارٹر اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں تو آپ اس میں ایک چمچ ہلدی پاورڈر ڈال دیجئے ایک سے دریڑ چمچ اور اس سے اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے گا کیونکہ ہلدی کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے اس لئے ہم ہلدی پہلے ڈالتے ہیں اور بھنائی بھی اس لئے پہلے کرتے ہیں اب گلابوں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کی بھنائی کری ہے اور اب اس گلابوں نے اس میں ڈال دیا ہے دیڑ چمچ لال مش پاورڈر اور اس سے اچھی طریقے سے مکس کر کے وہ اس کی بھنائی میں یہ بھی کانٹینیو کریں گی نمک ہم نے اس میں آتا چمچ جالا ہے اور بعد میں جب ہمیں کم لگے گا تو ہم اسے کر لیں گے چاول ڈالنے کے بعد ہم اسے بیلنس کر لیں گے تو دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی بھنائی کرنی ہے کیونکہ اس کا جو مین ٹیسٹ آتا ہے وہ بھنائی سے بہت زبردست آتا ہے تو گلابوں کہتے ہیں کہ بینہ بھنائی کے تو نہیں کرنا ہے اور گلابوں نے ایک کٹوری چھولے لیے تھے جن کو بھگو کے رکھ دیا تھا ہم نے رات میں اور دن میں انہیں اُبال لیا تھا تو اب وہ گلابوں نے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد بھی اس کی اچھی طریقے سے بھنائی ہوگی اور سچ میں یہ بہت زبردست بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کرئے گا گلابوں نے ایک بڑا آلو لیا تھا اور دیکھیں اس کے گلابوں نے موٹے موٹے پیس کیے ہیں وہ بھی گلابوں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس کی بھنائی ساتھ ہی ہوگی بس آپ جو اپنے چمچ چلائیں اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ چھولے ٹوٹے نہ اور اس سے اچھی طریقے سے آپ کو بھنائی کرنی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ بیچ میں بھنائی کرتے رہیے گا اور مسالہ لگنا نہیں چاہیے بھنائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں آپ کو اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچ سے آپ کے کوکر میں لگے نہیں یا آپ جس بھی چیز میں اسے کوک کر رہے ہیں اس میں نہ لگے اور اچھی طریقے سے آلو کے اندر فلیور آ جائے اور اب گلابوں نے اپنے حساب سے چاولوں کے حساب سے گلابوں نے ڈال دیا ہے پانی اور اسے کر دیا ہے اچھی طریقے سے مکس اور اس میں آپ گلابوں جی انتظار کریں گی ایک اوبال آنے کا پانی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے رکھ لیجئے گا لیکن گلابوں جی نے مجھے حساب بتا رکھا ہے کہ اگر ایک گلاس چاول ہے تو دو گلاس پانی ڈالے گا تو اسی طریقے سے میں بناتی ہوں حالانکہ وہ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ انہیں یہ میجرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے حساب سے ڈال دیتی ہیں لیکن اب میں کرتی ہوں تو دیکھئے اس کے بعد گلابوں جی نے اسے دھکے رکھا تھا لک نہیں کیا تھا تاکہ ایک اوبال آ جاں اور دیکھیں اوبال آ چکا ہے آپ گلابوں جی نے اس میں ڈال دیا ہے چاول تو اور چاول ہمیں ڈالنے ہیں دھوکے اچھے طریقے سے ہم نے دھوکے سے رکھ لیا تھا اور چاول ہمیں تب ڈالنے ہیں جب اوبال آ جائے اوبال سے پہلے آپ چاول نہیں ڈالیے گا اور پھر اس اچھے طریقے سے میکس کر دیجئے گا اس سٹیپ پہ آپ نمک چکھ لیجئے گا کیونکہ اس سٹیپ پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے حالکہ ہم کم ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس سٹیپ پہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم اسے بڑھا دیتے ہیں آپ کم کو تو بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ کو کم نہیں کر سکتے ہو تو اس لئے گلابو جی کہتے ہیں ہاتھ روک کے ہمیشہ نمک ڈالنا چاہیے اور دیکھیں نمک انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا نمک یہاں پہ کم تھا تو انہوں نے ایک چمچ آدھر چمچ نمک اسے ڈال دیا ہے اور اسے چھتری سے کر دیا ہے میکس اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بھی ٹیسٹ کر آیا ہے کہ نمک کیسا ہے تو کیونکہ انہوں نے بی پی کا ایشو ہے تو وہ مجھے کرا تھی ہیں ٹیسٹ کے تم بتاؤ تو میں نے کہا ہاں ممی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے انتظار کیا تھا اوبال آنے کو اوبال ساتھ ساتھ آ چکا تو اس کے بعد لوگ کر کے پندہ منٹ کے لئے سے لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا اور پندہ منٹ بعد دیکھیں جب ہم نے ایسا کھولا ہے ہماری تہاری کہہ لیجے آپ اسے پلاو کہہ لیجے یہ بن کے تیار ہو چکی اور سچ میں یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا میری گلابو کے انداز میں کیونکہ میری گلابو جی کم انگریڈینٹ سے بہت زبردست بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں اور دیکھیں اس کے چاول بھی بہت کھلے کھلے بنیتے اور بہت مزہ آگیا تھا سچ میں ڈینر کر کے بہت زبردست ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میری گلابو جی کی کوکنگ کی ویڈیو آپ تک ساری پہنچ سکیں انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ